موسیقی موت کی بارگاہ میں ایسی شادی ایک مزاق ہے جس کی نظامت جوانوں اور والدین کے ہاتھوں ہیں اکثر ملکوں میں جوان جی جاتے ہیں اور والدین ہار جاتے ہیں عورت جن سے تجارت کی طرح سمجھی جاتی ہے جو خریدی اور ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کر دی جاتی ہے دیرے دیرے اس کا حسن مرجھا جاتا ہے اور وہ ایک تاریخ گوشے میں لکڑی کے ایک پرانے فنیچر کی طرح پڑی رہتی ہے نئی تحذیب نے عورت کو قدر اقل مند بنا دیا ہے لیکن مردوں کے لالچ اور نئی تحذیب نے عورت کی مصیبت میں اضافہ بھی کر دیا ہے کل کی عورت ایک خوش مزاج بیوی تھی لیکن آج کی عورت ایک غم زدہ بے غم ہے پہلے وہ روشنی میں آنکھیں بند کر کے بے خوف و قطر چلتی تھی لیکن آج کی عورت آنکھیں کھول کر چلنے کے باوجود وہ زلالت میں محصور ہے وہ اپنی بے خبری میں حسین تھی اپنی سادگی میں پاکیزہ اور اپنی کمزوری میں مستحکم آج وہ اپنی بناوٹ اور تسنوں میں بدصورت ہے وہ اپنے معلومات کے باوجود آج ستہی پن اور بے کیفی کا پیکر ہے کیا وہ دن آئے گا جب خوبصورتی علم نیکی اور ستہی پن جسم کی کمزوری اور روح کی طاقت سب ایک ساتھ کسی عورت میں جمع ہو جائیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو روحانی ارتکا کو انسانی زندگی کا ذابطہ تصور کرتے ہیں لیکن تکمیلیت کی طرف اس کی رفتار دھیمی اور دردناک ہے اگر کوئی عورت ایک طرف بلندی کو چھوتی ہے اور دوسری طرف پستی میں گر جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناہموار پکڈنڈی جو مقام بلند کی طرف جاتی ہے وہ اب بھی چوروں اور بھیڑیوں کی کمی گاؤں سے آزاد نہیں یہ اجنبی اور ناواقف نسل خواب اور بیداری کے درمیان سانس لے رہی اگرچہ یہ اپنی مشت میں ماضی کی مٹی رکھتی ہے لیکن اس میں مستقبل کے بیچ بونا چاہتی ہے بارحال ہر ایک شہر میں مستقبل کے علامت پیش کرنے والی عورت ہمیں ضرور مل جاتی ہے بیروت میں سلمہ کھرامی مشرقی عورت کی علامت تھی لیکن بہتوں کی طرح جو اپنے عہد سے بہت آگے زندگی گزارتے ہیں وہ بھی حالیہ وقت کا شکار ہو گئی شاک سے ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح جو ندی کی لہروں کے ذریعے بہا لیا گیا ہو وہ بھی عورتوں کے غم و اندھو سے معمور حجوم شکستگی میں شامل ہو گئی منصور بیگ قالب اور سلمہ کی شادی ہو گئی بیروت میں جہاں اہل جاہو حشمت زکونت پذیر تھے وہیں ایک آلی شان خوبصورت محل میں رہتے تھے اب فارس آفندی اپنے باق کے تنہا گھر میں اکیلا رہ گیا جس طرح ایک گڑریہ اپنے ریوڑ میں شادی کے پر مسررت شبروز بید گئے لیکن ماہِ اصل تلخ غموں کے لمحات کی یادے چھوڑ گیا جس طرح پس جنگِ میدان جنگ میں مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ جاتی ہیں مشرقی شادی کی عظمت جوان مردوں اور عورتوں کے دلوں میں روح پھوک دیتی ہے لیکن کبھی کبھی اس کا آخری حصہ انہیں سمندر کی امیق تیمے بھی دھکیل سکتا ہے اس کی شادوانیاں ریت پر بنے نقوش پاکی طرح ہیں جو لہروں سے دھل کر مٹ جاتے ہیں موسمِ پہار گزر گیا اور اسی طرح گرمہ اور خزابی لیکن سلمہ کے لیے میری چاہت روز بروز بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ وہ میرے لیے خاموش پرستش بن گئی ایک یتیم کے احساس کی طرح جو اس کی ماں کی روح کے لیے بے قرار ہوتا ہے میری تمنہ اندے غم میں بدل گئی تھی جو صرف اپنے آپ کو دیکھ سکتی تھی اور وہ جذبہ جس نے میری آنکھوں سے آنسو چھین لیے تھے تہیر میں بدل گیا جس نے میرا خون جگر چوس لیا میری چاہت بری آہیں سلمہ اور اس کے شوہر کی خوشی کے لیے مستقل عبادت اور اس کے والد محترم کے لیے وجہ سکون بن گئی میری امیدیں اور عبادتیں بیکار تھیں کیونکہ سلمہ کی مسئبت ایک اندرونی مرز کے مشابہ تھی جو صرف موت سے شفایاب خوز سکتی تھی منصور بیک ایک ایسا آدمی تھا جسے زندگی کی تمام آسائشیں بہم تھی لیکن اس کے باوجود وہ غیر مطبعین اور حریص تھا سلمہ سے شادی کے بعد اس کے باپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور اس کی موت کی دعائیں کرنے لگا تاکہ آفندی کی تمام دولت کا وہ وارث بن سکے منصور بیک کا چلن اس کے چچا سے ملتا جلتا تھا فرق یہ تھا کہ پادری کلیسائی ابا اور نشان سلیب کے پردے میں اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کرتا تھا جبکہ اس کا بتیجہ ہر کام کھلے طور پر کرتا تھا پادری صبح میں کلیسا جاتا اور تمام دن بیواؤں یتیموں اور سادہ دل لوگوں کے ساتھ گزارتا لیکن منصور بیک اپنے تمام دن نفسانی لذت کے حصول میں گزارتا تھا اتوار کو پادری انجیل مقدس کا درس دیتا تھا جبکہ خود بقیہ دنوں سیاسی سانٹ گھانٹ میں مصروف رہتا اور خود درس انجیل کا کاربند نہیں رہتا تھا منصور بیک نے اپنے چچا کے اثر و رسوق سے رشوت دینے والوں کو سیاسی عودہ تفویز کرنے کا اچھا دھندہ بنا لیا تھا پادری بلس ایک چور تھا جو اپنے آپ کو شب کے پردے میں چھپائے رکھتا تھا جبکہ اس کا بھتیجہ منصور بیک ایک دھوکے باز تھا جو دن میں بھی مغرور ہو کر اکرتا پٹھا تھا پھر بھی مشرق کے لوگ ایسے بھیڑی پر یقین رکھتے ہیں جو ہرس و حوث سے ان کے دیش کو برباد کر دیتے ہیں اور ایک آہینی ہاتھ سے اپنے پڑوسیوں کو کچل دیتے ہیں ایک شکستہ خاطر اور مصیبت زدہ عورت کی کہانی پیش کرنے کے بجائے غریب ملک و قوم کو فرد دینے والوں کے لیے صفات کیوں سیاہ کروں ایک امزور عورت جس کی زندگی دندان اجل کا شکار ہو گئی ہو اپنے آسوں کو اس کی یاد کے لیے محفوظ رکھنے کے بجائے ظالموں کے لیے انہیں کیوں بہاؤں لیکن میرے پیارے قارئین کیا آپ تصور نہیں کرتے کہ وہ ملک جو پجاریوں اور حکمرانوں کے مظالم کا شکار ہو گیا ہو وہ ایک مظلوم عورت کے مشابہ ہے کیا آپ اعتبار نہیں کرتے کہ ناکام محبت جو ایک عورت کو لحد تک لے جاتی ہے اس ناؤمیدی کی ماند ہے جو فرش خاک کے مکینوں میں رچ بز گئی ہو ایک عورت وطن کے لیے ویسی ہی ہے جس طرح چراغ کے لیے روشنی جب چراغ میں تیل کم ہوگا تو کیا روشنی مدھم نہ ہوگی خزا آگئی تیز ہوایں سرما کے لیے راہ ہموار کرتی ہوئی درختوں سے زرد پتوں کو اڑا لے گئی میں اب بھی اکیلا بیروت میں تھا میرا جہاں خواب کبھی آسمان کی بلندی پر ہوتا تو کبھی تہت اس سرہ میں مغموم روح تنہائی میں اتمنان محسوس کرتی ہے لوگوں سے یہ متنفر ہوتی ہے جس طرح ایک زخمی ہرن اپنے جھنڈ سے الگ ہو کر غار میں تب تک رہتا ہے جب تک زخم مند مل نہ ہو جائے یا وہ مر نہ جائے ایک روز مجھے پتا چلا کہ فارس آفندی بیمار ہے عام راستے سے الگ زیتون کے درمیان نئے راستے سے ہوتا ہوا میں تنہا اپنی قیامگاہ سے نکل کر اس کے گھر گیا جب میں اس کے گھر پہنچا تو فارس آفندی کو اپنے بستر پر نقاہت کی عالم میں پڑا ہوا پایا اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی جو درد کے سائیوں سے گردش کرتی ہوئی دو گہری اور تاریخ گھاڑیوں کی مانند نظر آئیں مسکراہت جو مشہ اس کے چہرے پر پھول کلا دیتی تھی درد اور ٹیس میں پھنس کر رہ گئی تھی اور اس کے نازک ہاتھوں کی ہڈیاں چہرہ میری طرف پھیرا اس کے کامتے ہوئے ہوتوں پر مسکراہ ٹوبری اور نہیں افافاز میں اس نے کہا آ جاؤ بیٹا جاؤ میرے بیٹے بغل کی کمرے میں جاؤ سلمہ کو تسلی دو اور اسے میرے بستر کے قریب بلا کر لاؤ جب میں بغل کی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دیوان پر سلمہ کو تکیہ میں چہرے گاڑے ہوئے اور سر کو باہوں میں چھپائے ہوئے دیکھا ایسا اس لیے کہ وہ اپنے والد کے رونے کی آواز نہ سن سکے وہاں پہ پہنچ کر میں نے آہستیگی سے اس کا نام اس طرح بکارا جو سرگوشی سے زیادہ آہ مالوں ہوئی وہ سہم کر اٹھی جیسے اس کے ایک خوفناک خواب میں بداخلت ہو گئی ہو اپنی چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہوئی وہ بیٹھ گئی تاکہ میری پرچھائی یا حقیقت ہونے کا انکشاف ہو سکے ایک گہری خاموشی کے بعد جو ہمیں ماضی کی یادوں کے پنگ پر اڑا کر لے گئی جب ہم دونوں شراب محبت میں مدہوش ہوئے تھے سلمہ نے اپنے آسو پوچھ کر کہا دیکھو وقت نے ہمیں کس درجہ بدل دیا ہے دیکھو وقت نے ہماری زندگی کی کردش کو کس طرح بدل کر ہمیں ان کھنڈرات میں چھوڑ دیا ہے اسی جگہ موسم بہار نے ہمیں محبت سے جوڑا تھا اور یہی موت سے پہلے آج ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ موسم بہار کتنا حسین تھا اور یہ موسم سلمہ کس قدر وحشتناک ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پھر ڈھک لیا جیسے وہ اپنی آنکھوں کو سامنے کھڑے ہوئے ماضی کے پیکر خیالی سے دور ہی رکھنا چاہتی ہو میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا آو سلمہ آو ہم آدھی کے سامنے ایک مضبوط ستون کی طرح ہو جائیں اسلحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہدور سپائی کی طرح اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اگر ہم مار دی جائیں تو شہیدوں کی موت مریں گے اور فتح یاب ہوئے تو غازیوں کی طرح زندہ رہیں گے مسائب اور مشکلات سے لڑنا سکون کی زندگی سے زیادہ بڑی جامع مرتی ہے پروانہ جو شما کے گرد اپنی موت آنے تک منڈلاتا ہے تاریخ نالی میں رہنے والے چھچوندر سے زیادہ قابل تعریف ہے اپنی آنکھیں چٹانوں اور کانٹوں سے پرید سورج کی طرف کیے ہوئے تاکہ ہم کھوپڑیوں اور کانٹوں کو دیکھ سکیں آؤ سلمہ ہم اس نہموار راستے کو استحقام اور ثابت قدمی کی ساتھ تیہ کر لیں گے اگر ہم درمیان میں ٹھہر جاتے ہیں تو رات میں صرف مزہکہ خیز آوازیں سنیں گے لیکن اگر بہادری کے ساتھ پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو فتح و مستی کے نغموں میں آسمانی روحیں ہمارے ساتھ نغمہ سرہ ہوں گی سلمہ خوش ہو جاؤ اور یہ آسو پوجھ کر اپنے چہرے سے غموں کے پردے چاک کر دو اٹھو تاکہ ہم تمہارے والد کے بجتر کے قریب چل کر بیٹھیں کیونکہ ان کی زندگی تمہاری حیات پر منحصر کرتی ہے اور تمہاری مسکراہت ہی ان کا علاج ہے محبت اور اہم سے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا کیا تم مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہو جبکہ تمہیں خود اس کی ضرورت ہے کیا ایک بھوک آدمی دوسرے بھوکے کو روٹی دے سکے گا یا ایک بیمار شخص اپنے دوسرے بیمار کے لیے دوا مہیا کر سکتا ہے آگے کی طرف خمیدہ سر ہو کر وہ کھڑی ہوئی اور بڑے شخص کے بستر کے قریب ہم دونوں جا کر بیٹھ گئے سلمان جبرن مسکرائے اور اس کے باپ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہے اور قوت بھی حاصل ہو رہی ہے لیکن باپ اور بیٹی دونوں ایک دوسرے کی غم سے نواقف تھے جو ایک دوسرے کی بے آواز آہوں کو سن رہے تھے وہ دو پوشیدہ خاموش اور مساوی قوتوں کی مانند تھے باپ کا دل بیٹے کی مسئیبتوں سے پکل رہا تھا وہ دو خالص روحے تھی ایک جدہ ہوتی ہوئی اور دوسری محبت اور موت سے گلے لگتی ہوئی غم سے عذیت زدہ اور میں مسئیبت زدہ دل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان تھا دست تقدیر کے جمع کردہ اور کچلے ہوئے ہم تین تھے سیلاب سے تباہ شدہ مکان کی طرح ایک بڑا شخص ایک جوان عورت جو تیز درانتی سے سر کلم کردہ سوسن کے مشابہ تھی اور ایک جوان شخص جو برفباری سے خمیدہ کسی نقل نو کی طرح تھا اور ہم تینوں قسمت کے ہاتھ میں کھلونے کی مانند تھے فارس آفندی نے آہستہ سے مڑ کر اپنا دست ناتوان سلمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے معصوم اور شفقت بھری آواز میں کہا میرا ہاتھ پکڑو میری بیٹی سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا پھر اس نے کہا کافی جنوں زندہ رہا ہوں اور موسم حیات کے پھلوں سے لذت اندوز ہوا ہوں اور اس کے تمام عدوار سے تجربات بھی حاصل کیے ہیں جب تم تین برس کی تھی تو میں تمہاری ماں کو کھو دیا اور وہ تمہیں میری گود میں ایک قیمتی خزانی کی طرح سوب گئی میں نے تمہاری پرورش کی اور تمہارے چہرے نے تمہاری ماں کی شباحت پیش کی جس طرح جھیل کے ساکت اور شفاف پانی میں ستارے مناقص ہوتے ہیں تمہارا اقلاق تمہاری فراست اور تمہاری خوبصورتی تمہاری ماں کی طرح ہے یہاں تک کہ طرز گفتگو اور حرکات و سکنات بھی میری زندگی میں تمہیں میری ڈھارس رہی ہو کیونکہ تمہارے کام اور بات میں اپنی ماں کی شبیہ ہو اب میں پوڑا ہو گیا ہوں اور اب میری واحد ارام کا دست موت ہے میری پیاری بیٹی اتمنان رکھو کیونکہ میں تمہیں جوان کرنے کے لیے بہت دنوں تک زندہ رہ گیا خوش ہو جاؤ کہ اپنی موت کے بعد میں تمہارے ساتھ ساتھ ہی رہوں گا میری وفات آج ہو یا کل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے ایام موسم خضا کی پتیوں کی طرح فنا ہو رہے ہیں میری موت کی گھڑی تیزی سے آتی جاتی ہے اور میری روح تمہاری ماں کی روح سے ملنے کی آرزو مند ہے شیری اور شفقت بھرے لہجے میں جب اس نے یہ الفاظہ تک کیے تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا پھر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے زنہری فریم والی ایک تصویر نکالی اس تصویر پر آنکھیں جماتے ہوئے اس نے کہا آؤ سلمہ آؤ اس تصویر میں اپنی ماں کو دیکھو سلمہ نے اپنے آنسوں پوچھ لیے تصویر کو بغور دیر تک دیکھنے کے بعد اسے بار بار چونکتے ہوئے چلائی اے میری پیاری ماں پھر اس نے اپنے کابتے ہوئے ہوت تصویر پر رکھ دیئے جیسے اس عکس میں وہ اپنی روح سرائیت کر دینا چاہتی ہو انسان کے ہوتوں پر سب سے خوبصورت لفظ لفظ ماں ہوتا ہے اور سب سے اچھی پکار میری ماں کی پکار ہے یہ امید اور محبت سے معمور لفظ ہے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا میتھا اور شفیق لفظ ماں سب کچھ ہے وہ غم میں تسلی ہے مسیوت میں امید ہے کمزوری میں طاقت ہے وہ محبت ہمدرتی رحم اور معافی کا ذریعہ ہے جو اپنی ماں کو کھو دیتا ہے گویا ایسی روح کو کھو دیتا ہے جو اسے ہمیشہ دعائیں دیتی ہے اور اس کی نگھبانی کرتی ہے نیچر کی ہر ایک شے ماں کا اظہار کرتی ہے سورج زمین کی ماں ہے جو اسے خورا اور حرارت عطا کرتا ہے شب کو یہ دنیا سے روپوش نہیں ہوتا تا وقتے کہ زمین پرندوں اور جھنوں کی حمد و سنا اور سمندر کے گیت سے مہوے خواب نہیں ہو جاتی اور یہ زمین درختوں اور پھولوں کی ماں ہے یہ انہیں پیدا کرتی ہے پرورش کرتی ہے اور تربیت دیتی ہے اسی طرح درخت اور پھول اپنے پھلوں اور بیچوں کی شفیق ماں بن جاتے ہیں ماں تمام موجودات کی اصل خوبصورتی اور محبت سے معمور لافانی روح ہے سلمہ گرامی اپنی ماں کو نہیں جانتی تھی کیونکہ سلمہ جب شیرخار تھی تب ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا لیکن سلمہ تصویر دیکھ کر ماں کہتی ہوئی چیخ پڑی لفظ ماں ہمارے دلوں میں جاگزین ہوتا ہے جو خوشی اور غم کے موقع پر ہمارے لبوں پر نمودار ہوتا ہے جس طرح گلاب کے سینے سے خوشبو نکلتی ہے اور صاف اور کسیف ہوا میں مدغم ہو جاتی ہے سلمہ نے اپنی ماں کی تصویر کو بار بار دیکھا اور چوما یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو کر اپنے باپ کے بستر پر گر گئی بڑے شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دی اور کہا میری پیاری بچی میں نے تمہاری ماں کی کاغذ پر بنی ہوئی تصویر دیکھائی ہے میں تجھے اس کی باتیں سناوں گا آشیانے کی ایک معصوم چڑیا کی طرح اس نے اپنا سر اٹھایا جو اپنی ماں کے پرو کی پھڑ پڑا سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے فارس آفندی نے کہا تمہاری پروش کرتے ہوئے تمہاری ماں کے والد محترم چل بسے ان کے گزرنے پر وہ بہت روئی اور چلائی مگر وہ آقلہ اور سابرہ تھی تجہیز و تکوین کے بعد اس کمرے میں وہ میرے پہلو نشی ہو کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا فارس اب میرے والد نہیں رہے اور اس دنیا میں صرف تم ہی میرے لیے ڈھارس ہو دل کی چاہتیں سنوبر کی شاکوں کی طرح پھیل جاتی ہیں اگر درخت ایک مضبوط شاک سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ باعث رنج ہے لیکن وہ مرتا نہیں بلکہ اپنی تمام در قوت زندگی دوسری شاک میں لگا دیتا ہے تاکہ یہ بڑے اور خالی جگہ کو پر کرے تمہاری ماں نے اپنے والد کی موت کے بعد مجھ سے یہی سب کچھ کہا تھا اور جب موت قفضے انصری سے نکل کر اپنی جائے اماں تک اور میری روح کو خدا کی نگرانی ملے جائے تو تم بھی یہی کہنا شکستہ دل اور چشم تر ہو کر سلمہ نے جواب دیا جب ماں نے اپنے والد کو کھو دیا تو آپ نے انہیں سہارا دے دیا لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی جگہ کون لے گا وہ ایک شفیق اور صادق شوہر کی نگرانی میں تھی اس نے اپنی بچی میں سکون پا لیا تھا لیکن جب آپ نہیں رہیں گے تو میری ڈھارس کون ہوگا میرے لئے تو آپ ہی ماں باپ اور دوست سب کچھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور کپڑے کا ایک حصہ پکڑ کر کہا یہی ایک دوست تھا جو آپ کے جانے کے بات رہے گا لیکن وہ مجھے کیسے تسلی دے گا جبکہ وہ خود مصیبت سے دوچار ہے ایک شکستہ دل ایک افسردہ روح میں کیوں کر ڈھارس پا سکے گا ایک غمزدہ آدمی اپنے پڑوسی کے غم میں کیا کام آ سکتا ہے اور نہ ہی ایک شکستہ پر چڑیا پرواز بھر سکتی ہے وہ میری روح کا ساتھی ہے لیکن میں نے پہلے ہی سے اس پر غموں کا کافی بوجھ ڈال رکھا ہے اور اپنے آسووں سے اس کی آنکھوں کو مت دہم کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ تاریخی کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ ایک بھائی ہے جسے میں پر احترام محبت کرتی ہوں لیکن وہ بھی دوسرے تمام بھائیوں کی طرح ہیں جو میرے غم میں شریک ہو کر آنسو باہتے ہیں یہ آنسو میری تلخی میں اضافہ کر کہ میرے دل کو جلسانے کا کام کریں گے سلمہ کی باتوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا اور یہ محسوس کیا کہ میں مزید برداشت نہیں کر سکوں گا ہوا کے سامنے تھرٹراتی ہوئی لوگ کی طرح اور پزمردہ روح کے ساتھ بڑے شخص نے اس کی باتیں سنی پھر اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا میری بچی مجھے سکون سے جانے دو میں نے اس قفص کی سلاقے توڑی ہیں مجھے اڑ جانے دو مجھے مت رکو کیونکہ تمہاری ماں مجھے بلا رہی ہے آسمان صاف ہے سمندر ساکت ہے اور کشتی چلنے کو تیار ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا مت کرو مجھے ان کے ساتھ آرام کرنے دو جو پہلے سے آرام فرما ہے میرے خواب کو بکھڑنے دو صبح کے ساتھ میری روح کو بیدار ہو جانے دو تم اپنی روح کو مجھ سے ملنے دو اور مجھے امید کا بوسہ دو غم کے آسوں میرے جسم پر مت گراؤ ایسا نہ ہو کہ گھانس اور پھول اپنی خوراک کا منکر ہو جائے غموں کے آسوں میری ہتیلی پر مت ٹپکاؤ کیونکہ وہ میری قبر پر کانٹے ہوگا سکتے ہیں درد اور ٹیز کی شکنیں میری پیشانی پر مت کیچو کیونکہ ادھر سے گزرنے والی ہوائیں انہیں پڑ سکتی ہیں اور میری ہڈیوں کی ذرات کو ہرے میدانوں میں لے جانے سے مکر سکتی ہیں میری بچی جب تک میں زندہ رہا تمہیں پیار کیا جب میں نہیں رہوں گا تب بھی میں پیار کروں گا اور میری روح ہمیشہ تمہاری نگبانی اور حفاظت کرے گی تو فارس آفندی نے اپنی نیم بازہ کی میری طرف کر کے کہا میرے بیٹے سلمہ کیلئے ایک حقیقی بھائی بن جاؤ جس طرح تمہارے والد میرے لیے تھے اس کی حاجت میں اس کے دوست اور ہمدرد ہو جاؤ اور اسے ماتم نہیں کرنے دو کیونکہ مردے کا ماتم کٹنا ایک طرح کی غلطی ہے اس کے نزدیک پل لطف کہانیاں دورا ہوئے اس کے لیے نغمہ حیات گاؤ تاکہ وہ اپنے غموں کو بھول جائے اپنے والد سے میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ ہماری جوانی کی کہانیاں تمہیں سنائیں ان سے کہنا کہ میں نے اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک انہیں ان کے بیٹے کی شکل میں پیار کیا ہے خموشی برقرار رہی اور میں نے بڑے شخص کے چہرے پر موت کی زردی دیکھی پھر اس نے اپنی آنکھیں گھما کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے آئیشتیگی سے کہا ڈاکٹر کو مت بلاؤ کیونکہ وہ اپنی دوہ سے اس قید کھانے میں میری سزا کو بڑھا سکتا ہے غلامی کے دن بید گئے اور میری روح آسمانوں کی ازادی تلاش کر رہی ہے پجاری کو میرے بستر کے قریب مت بلاؤ کہ اس کا منتر مجھے بچا نہیں سکے گا اگر میں گناہگار ہوں گا اور نہیں مجھے جنت بجانے سے روک سکے گا اگر میں بے گناہ ہوں گا انسانی عارضویں مشیعت عزدی کو بدل نہیں سکتی جس طرح ایک نجومی ستاروں کی رفتار کو بدل نہیں سکتا البتہ میری وفات کے بعد ڈاکٹر اور پجاریوں کو جو وہ چاہیں گھنڈے تو کیونکہ اس وقت میرا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوگا نیم شپ کو فارسہ وندی نے اپنی تھگی ہوئی آنکھیں آخری بار کھولی اور سلمہ کی طرف دیکھا جو اس کے بستر کے پہلوں میں بیچی ہوئی تھی اس نے بولنے کی کوشش کی مگر سکوت غالب رہا کیونکہ موت نے پہلے ہی اس کی آواز کو سلب کر دیا تھا تہم اس نے کوشش کی رات گزر چکی ہے سلمہ اے سلمہ پھر اس نے اپنا سر جھکایا اس کا چہرہ سفید ہو گیا اس نے آخری سانس لی اور میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہت دیکھی سلمہ نے اپنے والد کے ہاتھ کو چھوا جو تھنڈا تھا پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جو موت کے پردے سے ڈھک چکا تھا سلمہ اس قدر سکتے میں پڑی کہ نہ وہ آنسو بہا سکی نہ آہ بڑھ سکی اور نہ حرکت کر سکی ایک لمحے کے لیے وہ اپنے باپ کی چہرے کو ٹک ٹکی لگائے دیکھتی رہی جیسے کہ وہ ایک بت بن گئی ہو وہ جھکی یہاں تک کہ اس کی پیشانی کو چھو گئی اس کی آواز ابری اے خدا رحم کر اور میرے شکستہ پرو کو درست کر فارس افندھی وفات پا گیا اس کی روح عبدیت کے گلے لگ گئی اور اس کا جسم زمین کو سوب دیا گیا منصور بے غالب اس کی دولت کا وارث بن بیٹھا اور سلمہ دکھ اور مصیبت سے معمور زندگی میں قائد ہو گئی میں غم اور تصورات میں کھو گیا شبروز کی مجھ پر یلقار اس طرح ہوئی جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے گزشتہ نسلوں کی الہمی کتابوں اور دیگر صحیفوں میں خود کو مشغول کر کے میں نے بارہا اپنی بدقسمتی سے چشم پوشی کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ایسا تھا جیسے تیل چھڑک کر آگ بجائی جا رہی ہو میں نے مانسی کے جھنکوں میں غم اور علم کے علاوہ کچھ نہ پایا آہو بکا اور گریہ اوزاری کے علاوہ کچھ نہ سنا میرے لئے مایوس کن کتاب زبور سے زیادہ دلکشت تھی اور میں جرمیا کے مرسیے کو سلمان کے نغمے پر ترجیح دوں گا ہیملٹ دوسرے مغرب ٹراموں سے زیادہ میرے دل کے قریب تھا اس طرح ناؤمیدی نے میری بسارت کو کمزور اور میری سماعت کو مفلوچ کر دیا ہم سایہ موت کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں سکتے اور صرف متحرک دل کی دڑکنیں سن سکتے ہیں مونزل سامین اگرام آپ سن رہے تھے خلیل جبران کا نوول شکستہ پر نوول کا بقی احصہ انشاءاللہ جلد اگلی پوسٹ میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا آپ سب اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ